اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی فیڈیو میں ہم گفتو کرنے جارہے ہیں سلاب متاثرین کے بارے میں دو ہزار بائیس اس مرتبہ اس سیزن میں مون سنک اتنی توفانی بارشیں ہوئی ہیں کہ جنوبی بنجاب میں جنوبی سندھ میں بلوچستان میں سندھ کے اکثر علاقوں میں بلوچستان کے اکثر علاقوں میں سلابی صورتحال پیدا ہو گیا ہے سلاب آیا ہے اور بہت سے لوگ اندازاً بتایا جا رہا ہے تقریباً ایک کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں کہ جن کے کافی سری جانوں کا نقصان ہوا ہے اور مالی نقصان کی تو حد ہی نہیں ہے لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگے ہیں آپ کو تونسل شریف کے ہی جو پنجاب کا ایک شہر ہے اس کا ایک گاؤں ہے اس کی بات سناتا ہوں بچوں کے اسلام کو کوئی مدیر ہے فیصل شہزاد نامی کوئی شخص ہے اس کو کسی نے اپنا احوال سنایا ہے جو آپ کو سنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں کی آبادی تقریباً پچیس ہزار تھی مغرب کے وقت ہمیں اطلاق دی گئی اگر بارش ہوتی ہے تو جو قریبی ڈیم ہے وہ اوور فلو کر جائے گا اور آبادی ساری زیرے آب آ جائے گی ساری آبادی زیرے آب آ جائے گی تو کہتا ہے جیسی یہ تھریڈ ملا تو ہم تمام آبادی والے تمام جو گاؤں والے تھے انہوں نے وہاں سے نقل مکانی کا فیصلہ کیا تو سب لوگوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نقل مکانی کی وہاں سے پچیس ہزار کی آبادی تھی جو پہلے نکل گئے پھر وہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے لگے آنے جانے میں اور یہ جب شہر میں منتقل ہو گئے اس جگہ سے ایک کھلے آسمان تلے چلے گئے دور وہاں سے چلے گئے تو بارش شروع ہو گئے کہتا ہے ہمارے گاؤں میں تقریباً نو نو فوٹ پانی تھا نو فوٹ پانی ہم سے بہت سے لوگوں نے ہم میں سے جو سن رہے ہیں نو فوٹ پانی کبھی دیکھا ہی نہیں ہو گا زندگی میں نو فوٹ پانی بندل ڈھو جاتے ہیں اور ان کا جتنا سامان پڑا تھا وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا گھر سے کیا لے کے جا سکتے نکتی لے کے جا سکتے زیورات لے کے جا سکتے فرنیچر ماہاں پہ تھا اور قیمتی اشیاء تھی وہ ساری کی ساری جائے گیا اور یہ ایک گاؤں کی گانی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک ہفتہ ہو گیا اس کھلے آسمان تلے کہ ہمارے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ لگ گئی اور ابھی تک ہمارے پاس امداد لے کر کوئی بندہ نہیں پہنچے تو بہت سی ایسی جگہیں ہیں اور وہ جو اچھے خاصے کھانے پینے والے لوگ تھے وہ بھی ترسنے لگے ہیں کھانے کو ایک ایک لکمے کو تو اس طرح کے یہ ایک گاؤں نہیں ہے بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں پہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اس میں جانی نقصان بہت سارا ہوا ہے بچے بوڑے جوان عورتیں مرد سب اس میں شامل ہیں تو بھی ہو یہ سکتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار پانچ کے زلزلے سے بڑا انسانی علمی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے اپنی سیاسی جنگ میں شریک ہو گا ہے یہ انیس سو ستر کے بنگال سلاب سے بڑا علمی ہے جس کو ابھی تک سمجھے نہیں جا رہا لیکن جیسے اس کے اثرات آنے سامنے ہوں گے کہ تب پتہ چلے گا بہت سی تنظیمیں ابھی بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں موتاسرین تک پہنچ رہی ہیں بہت سی جگہ پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکے لیکن پھر بھی جس کی جتنی اپنی اوقات ہے اس کے مطابق بہت سلام سلسنے بہت اچھا کام کر رہا ہے ایک اچھا ادارہ اعتبار کیا جا سکتا ہے اس کو پیسے بھی جسا سکتے ہیں ان کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ آپ کے پیسوں کو سیدھی جگہ پہ جا کے اچھی جگہ پہ یہ خرچ کریں اور وہاں پہ لگائیں تاکہ متاثرین کو فائدہ ہو بہت سلام کا نمبر اور رکھان نمبر بھی شیئر کر رہا ہوں اپنے صدقات سے اپنے زکاة سے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ متاثرین تک پہنچے اور آپ کی صدقات اور زکاة مستحقین تک پہنچیں اس کے لئے آپ ان لوگوں کے ساتھ دیں اللہ فاک ہم سب کا حاملی و ناصر